لگتا ہوگا کہ باربر کا پروفیشن بہت سمپل ہوتا ہے لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلنے والا ہے سیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو ایسے انوکھے ہیر ڈریسر دکھائیں گے جن کی مہارت لا جواب ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں باربر کی شاپ پر ہمیں کینچی اس طرح ہیر ٹریمر اور بالوں پر استعمال ہونے والی کاسمیٹکس نظر آتی ہیں لیکن چین سو نہیں یہ باربر حقیقت میں ایک چین سو سے اپنے کسٹمرز کے بال کاٹتا ہے چین سو جو بڑے بڑے درخت کاٹنے میں کام آتا ہے یہ باربر اپنی شاپ پر بال کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسی منفرد انداز کی وجہ سے یہ باربر شاپ بہت مشہور ہے آخری بار تلوار آپ نے ارتکل کے ہاتھوں میں دیکھی ہوگی لیکن یہ ویتنامی باربر روایتی جاپانی ہتھیاروں سے لوگوں کے بال کاٹتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بال کاٹنے کے لیے کینچی استعمال ہی نہیں کرتا بلکہ یہ تیز دھار والی تلواروں سے اپنے کسٹمرز کے بال کاٹتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کو تلوار سے بال کاٹنے کی مہارت حاصل کرنے میں چار سال لگ گئے تھے لیکن سب سے پہلے اس نے نکلی بالوں پر پریکٹس سٹارٹ کی اور بعد میں اپنے رشتہ داروں اور پھر کسٹمرز کے بال کاٹنا شروع کی ہاتھوں سے تیز دھار بلیڈ نکالنا آپ نے صرف فلموں میں ہی دیکھا ہوگا لیکن یہ باربر اپنی مہارت کا استعمال کر کے نہ صرف دو تلواروں سے بلکہ ہاتھوں پر ایسے تیز دھار بلیڈ پہن کر بھی لوگوں کے بال کاٹتا ہے آگ سے کھیلنا ایک الگ بات ہے اور آگ سے بال کاٹنا ایک انتہائی خطرناک عمل ہے ٹرکی کے ایک انسٹیٹیوٹ سے ہیئر ڈریسنگ سیکھنے کے بعد اس باربر نے آگ کے ذریعے بال کاٹنے کی مہارت حاصل کرنی اس طریقے میں بالوں پر ایک فلمیبل اسپریے کے ذریعے آگ لگائی جاتی ہے جو ایک انتہائی خطرناک عمل ہے آپ لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ ایسا کوئی پاغل بن اپنے گھر پہ کرنے کی کوشش نہ کریں اس ہیئر ڈریسر کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے گنگرالو بال سیدھے ہو جاتے ہیں اور بالوں میں موجود مختلف کیڑے بھی مر جاتے ہیں کلھاڑی سے بال کٹنے کے طریقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یاد رکھیں اس طرح کا کوئی بھی عمل گھر پہ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ کام پروفیشنلز پر ہی چھوڑ دیں جیسا کہ اس سائیبیرین ہیئر ڈریسر پہ اس نے تیز دھار کلھاڑی کے ذریعے لوگوں کے بال کٹنا شروع کیے کیونکہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کسائی کی دکان پر کوشت کٹ رہا ہو دیکھنے میں یہ کافی مشکل لگتا ہے لیکن اس باربر کا کہنا ہے کہ کینچی کے بیس وار اور اس کی کلھاڑی کا ایک وار دونوں برابر ہیں یہ پاکستانی باربر ایک ہی وقت میں پندرہ کینچیاں استعمال کر کے لوگوں کے بال کٹنے کا ماہر ہے صدیق علی کا کہنا ہے کہ اس نے پندرہ سال کی عمر میں بال کٹنا شروع کیے اور پانچ سال اپنی اسکلز کو پالش کرنے میں لگا دیئے بے شک ایک ہی ہاتھ میں پندرہ کینچیاں پکڑ کر بال کٹنا خطرے سے خالی نہیں ہے صدیق نے ایک چائنیز ہیر ڈریسر سے متاثر ہو کر یہ طریقہ آزمائیا جس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے یہ چائنیز ہیر ڈریسر دس کنچیاں ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کر بال کٹتا ہے لیکن صدیق علی نے اس چائنیز ہیر ڈریسر کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا